اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بیس فروری کل لاہور میں تحریک اللبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادارہ سرات مستقیم کے زیر احتمام سنی کانفرنس اس لحاظ سے دوسری کہ پچھلے سال کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب کی رہائی کے بعد جو کانفرنس کی وہ پہلی تھی اور یہ دوسری ہے ویسے تو کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کبھی ریلوے سٹیڈیم میں کبھی منارے پاکستان میں بڑے بڑے اجتماق کرتے رہے لیکن گزشتہ سال جو ہنگامہ بھرپا ہوا ملک میں جو طوفانِ بدتمیزی بجایا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہلِ بیعتِ اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے ادمیاں گستاخیاں کی گئیں ان کا جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اور جس حمد کے ساتھ جس جرت کے ساتھ وہ میدان میں کھڑے رہے اور تقریباً تمام ایک طبقے نے تو خر ان کی مخالفت کرنی تھی لیکن کوئی چھوپے ہوئے جو اپنے بنے ہوئے تھے وہ بھی کھل کے بیگانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں سے نقاب اترے اور وہ ایستہ ایستہ میدان میں آگیا اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت گندی گالیاں دی ان کی گالیاں سنکے ایک عام آدمی ایک مزدور ایک انپڑ آدمی بھی شرم سے اس کا سر بھی جھک جاتا تھا کہ یہ یار علماء ہیں یہ سید ہیں یہ پیر ہیں بڑے بڑے نومی گرامی بنے ہوئے پیر جو تھے ان کے نقاب بھی اترے داکٹر صاحب ڈٹے رہے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی اور پھر ان کو کچھ چھے منہ جیل میں رکھوایا گیا سختیاں کی گئیں جیل میں ان کو ایک کاغل کا ٹکڑا اور ایک پین تک نہ دیا گیا کہ وہ کچھ بیٹھے بیٹھے کچھ علمی کام کر سکیں اور میں نے تو جیل میں چونکہ خود بھی وہاں ہی تھا ساتھ ہی ایک دوسری طرف میں نے دیکھا کہ بہت سختی تھی وہاں ان کے حصے میں بہت سختی تھی لیکن ان تمام تر مسائب کے باوجود بھی مسلک پہ الحمدللہ انہوں نے بڑا پیرہ دیا مضبوطی کے ساتھ اور ہمارا ان کا تعلق بھی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا میں جمیت علماء پاکستان تھا ہوں تو جمیت علماء پاکستان ہی رہیں گے لیکن مسلک پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے مسلک کا تحفظ کرنے کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ ان کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے بھرپور طاقت کے ساتھ دشمنوں کو جواب بھی دیا اور ان کے سامنے کھڑے بھی ہوئے للکارہ بھی اور اب بھی الحمدللہ میدان میں ہیں مسلک کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہاں کوئی ملک میں فساد الحمدللہ زندگی بھر ملک میں امن کے لیے جانگ لڑی بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں بہت بڑے بڑے مسلوں پہ پیچھے اٹے صرف اس لیے کہ اس ملک میں امن رہے اس کے امن پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں لیکن مطالبہ ہمارا تو حکمرانوں سے تھا انتظامیوں سے تھا کہ جو بے عدبیاں کر رہے ہیں جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کاروائی کریں اس مطالبے کی پاداش میں بھی ہمیں جلوں میں بند کر دیا گیا دشمنوں کو کھلا چھوڑا گیا اب ایک تو یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں بالکل جو جس کا جی چاہے کوئی شان علوہیت کی توہین کرے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بیاں کرے کوئی سے ابا اکرام کو اہل بیعت کی اور ہم تماشائی بن کے دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے اور یہ بے غیرتی ہے اور غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب ان کے اہل بیعت اتحار ازواج متحرات کی عزت اور ناموس پہ پیرا دیں وہ الحمدللہ جب تک میرے رب کو منظور ہے سانس میں زندگی میں زندگی موجود ہے دم میں دم موجود ہے اس وقت تک انشاءاللہ پیرا دیں گے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور اس پہ کوئی خوف خطرہ بھی دل میں نہیں ہے میں بہت سارے جو عزرات سننے والے ہمارے میرے خاص کر کے دوست علماء اکرام مشایخ اعظام محبت کرنے والے ہیں ان سب کو پیغام دے رہا ہوں ایک بڑی تعداد میں تشریف لائیں بیس فروری کو لاہور میں ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہونے والی سننی کانفرنس میں شرکت فرمائیں میں نے ڈاکٹر صاحب کے وہاں کھڑے ہو گئی ایک پروگرام میں آپ کو یاد ہے ایک ناصر باغ والی کانفرنس کے بارے میں کچھ کہا تھا اور میرے رب نے ہمیں الحمدللہ سرخ روح کیا کہ عوام اہل سنت نے ہماری آواز سنی اور ایسا بائیکارڈ کیا ایسی برتناک انہیں شکست اور سزا دی کہ آج تک ان کو یاد ہے اس دفعہ انہوں نے بڑا زور لگا کے پھر کوشش کی کہ سنیت کے پردے میں رافضیت چھپا کے پیش کریں عوام کے سامنے اور ان کو راضی کریں لیکن اس دفعہ بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر نہیں ہوا ہلکا بھلکا کوئی دو چار سو پائنسو آدمی آئے اتنے بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشینوں کو لوگوں نے میدان میں تنہا کھڑا کر کے آئینہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیعت اتحار کی بیعدبی برداشت نہیں کریں گے تو میں ان معبت کرنے والوں سے ان اہل سنت سے ان عوام سے گزارش کر رہا ہوں پچھلے سال بھی الحمدللہ آپ نے میری توقع سے بھی بڑھ کے اس ڈاوٹر صاحب کی کانفرنس میں شرکت کی میں نے بھی وہاں حاضری دی استحال بھی انشاءاللہ العزیز میرے رب کو منظور ہوا تو عوام کی ایک بڑی کثیر تعداد پورے ملک سے اس دفعہ تو بہت سارے مشایخ اور بڑے بڑے علماء شیوخ الحدیث تشریف لا رہے ہیں اویرنس ایک سال میں بہت ساری تبدیلی آئی بہت لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرماتے تھے آج کھل کے میدان میں ہیں الحمدللہ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق موقف ہے اور یہ حق پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے اور دنیا اس کانفرنس کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اب میں بارے دگر پھر گزارش کر رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں تیاری رکھیں بیس فروری کو آپ صبح آٹھ بجے سے لے کے اثر تک لاہور میں انشاءاللہ ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے سنی کانفرنس کے نام سے ہمارا تشخص ہے سنی کانفرنس ہے ہمارے اباؤ اجداد آل انڈیا سنی کانفرنس سے کرتے رہے اور پھر ملتان میں ایک سنی کانفرنس کی رائیوینڈ میں ملاد مصطفیٰ کانفرنس کی اور موچی دروازے میں شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین شیالوی صاحب رحمت اللہ کی قیادت میں سنی کانفرنس توبہ میں سنی کانفرنس ہمارا نشان ہے الحمدللہ اس نام پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور وہی ان کے ان بزرگوں کی اولاد ان کے وارث جو ہیں ان کے عقیدے پہ پیرا دینے والے جو ہیں وہ کس کانفرنس کا انکات کر رہے ہیں آپ بھی بڑی تعداد میں آئیں اور کامیاب بنا کے پیغام دیں دندان شکن پیغام دیں ان کو کہ ہم کوئی پیر ہے کوئی بڑا مولوی ہے کوئی بڑا مفتی ہے کوئی جو بھی ہے ہم مسلک پہ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ مسلک کے عالی حضرت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو بہت کامیابی سے امکرار کرے اور ہم سب کو بھر پور تعامن کرنے کی توفیق